نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز اور سواگت ہے آپ کا ہماری تازہ اپ ڈیٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ اپ ہلاش وارت اور انگلینڈ کے بیچ پیس سیریز کا آغاز پانچ فروری سے ہونے جا رہا ہے لگتار اپ ڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے چلے جا رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں ٹیم انڈیا آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا کر لوٹی ہے اور اب باری ہے انگریزوں کی اگر بھارت اس سیریز کو جیت جاتا ہے تو کئی ریکارڈز بنیں گے سب سے پہلے تو بھارت ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ جائے گا جس کا فائنل مقابلہ اگل سال لارڈز کے میدان پر کھیلا جانا ہے بھارت کے پاس سنہرہ موقع ہے اس سیریز کو جیت کر ایڈوانٹیج بھی ہوم ایڈوانٹیج انہیں ملے گا پلس کرنٹ فارم بھی بھارت کی کافی اچھی ہے حالکہ انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کو ہرا پانا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن بھارت کے لیے نہیں ہے انگلینڈ کو بلکی ایڈی چوٹی کا زورک لگانا پڑے گا لیکن اس سیریز میں ویرات کوہلی چوہنڈیا جے پورف کپتان مس دھونی کا ریکارڈ توڑنے کے بہت قریب ہیں اگر ویرات کوہلی اس سیریز کو جیت جاتے ہیں بطور کپتان تو پھر وہ مس دھونی کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں دراصل دھونی اور ویرات دونوں نے ہی بھارتی سرزمی پر نو نو سیریز جیتی ہیں ایسے میں ویرات کوہلی کے دسویں سیریز جیت ہوگی اگر وہ انگریزوں کو ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو اس کے بعد مس دھونی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہو جائیں گے وہیں تیسرے نمبر پر صورب گانگولی اور محمد عزرود دن ہے علاقی گانگولی پیچھے اس لیے ہے کیونکہ winning percentage کا مسئلہ ہے winning percentage میں وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے لیکن یہاں پر عزرود دن کا نمبر پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے چھے سیریز جیتا ہی دادا نے بھی چھے سیریز جیتا ہی لیکن بطور کپتان ویرات کولی کے پاس موقع ہے ایم ایس دھونی کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑے کیونکہ دھونی نے کافی جلدی انتراشٹی کرکٹ کو آلویدہ کہہ دیا تھا مرکہ حال سے 2013-14 کی بات ہے اور اس کے بعد پھر وہ صرف اور صرف بلومڈے ڈوز فورمائٹ کھیل رہے تھے اور اب اس سے بھی انہوں نے سنیاز کا اعلان کر دیا ہے تو ایک سنہرہ موقع ہے ویرات کے پاس دنیا کا مہان کپتان بننے گی دیکھیں بھلے ہی ویرات کو لیے آئی سی سی کی کوئی بھی ٹروفی نہ اٹھا پائے ہو یا پھر آئی پیل کو لے کر بھی بات چیت ہوتی ہے لیکن بطور ٹیسٹ کپتان انہوں نے ایک اچھی ٹیم تیار کی ہے یہی وجہ ہے کہ روی شاستری بھی ان کے جم کر تعریف کرتے ہیں فاسٹ بولرز کا پول فٹنیس ٹیسٹ اور باقی کئی ساری چیزیں ہیں ٹیمپرمنٹ کی بات ہوتی ہے اور ایک جو جیت کا جو لکش ہے کہ یہ ٹیم ہارنا نہیں جانتی یہی وجہ ہے کہ بھارتی ٹیم آج دنیا کی تمام بڑی ٹیموں میں سے ایک گینی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں روندرے میں کامیاب رہا حالانکہ رہانے سے بھی کریڈٹ نہیں چھینا جا سکتا لیکن بات اگر ویرات اور دونی کی ہو رہی ہے تو اب ویرات کے پاس کافی بڑا موقع ہے اپنے گروہ ایم ایس ڈھونی کا ریکارڈ توڑنے کا فیلال اس خاص اپڈٹ میں اتنا ہی ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل ای 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 پی نیوز کو سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولے گا مرسکار